بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈگر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم ایک نئے حرف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم حرف تہجی کا گیاروہ حرف اور جیم کے خاندان کا چوتھا اور آخری حرف پڑھیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے ویڈیو کو دیکھ کر اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اس کو شیئر کر دینا ہے تو آج ہم پڑھیں گے جیم کے خاندان کا چوتھا حرف حرف خے حرف خے جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ جیم کے اندر ہوتا ہے ایک نکتہ چے کے اندر ہوتے ہیں تین نکتے خالی ہوتی ہے اور خے کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے یعنی خے کے سر پر ایک نکتہ ہوتا ہے تو یہ خے کی پوری شکل ہے ساتھ میں دو اور اشکال دی گئی ہیں یہ خے کی آدھی اشکال ہیں جو کہ ہم جب الفاظ میں خے کو استعمال کرتے ہیں تو یہ والی آدھی اشکال استعمال کرتے ہیں اب یہاں پر ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر میں بھی وہ تمام چیزیں دکھائی گئی ہیں جن کے نام حرف خے سے شروع ہوتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس تصویر میں کیا کیا دکھایا گیا ہے سب سے پہلے ہیں خے سے خط خے سے خیمہ خے سے خرگوش تو دیکھا بچوں آپ نے کہ اس تصویر میں وہ تمام چیزیں دکھائی گئی ہیں جن کے نام حرف خے سے شروع ہوتے ہیں اب ہم انہی ناموں کو پڑھنا اور لکھنا سیکھتے ہیں اور ان کو لکھتے ہوئے کون کون سے عروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر جو سب سے پہلے تصویر دی گئی ہے وہ ہے خے سے خرگوش خے سے خرگوش جب ہم خرگوش کا نام لکھتے ہیں تو یہ لفظ میں خرگوش اس طرح لکھا جاتا ہے اور اس میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہے خے رے گاف واو اور شید اب ہم انہی حروف کو ملا کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خرگوش لفظ کیسے بنتا ہے خیرے خر گاہوا گو شین ساکن خرگوش اگلی تصویر ہے خے سے خوبانی کی اب خوبانی لفظ جب لکھا جاتا ہے تو وہ اس طرح لکھا جاتا ہے اب اس میں جو حروف آتے ہیں وہ ہے خے واو بے علف نون اور چھوٹی یہ ان حروف کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو خوبانی لفظ اس طرح سے لکھنے کے لئے بنے گا خے و خو بے علف با نون چھوٹی یہ نی خوبانی اگلی تصویر ہے خے سے خربوزہ جب ہم خربوزہ کا نام الفاظ میں لکھتے ہیں تو وہ اس شکل میں لکھا جاتا ہے اور اس میں جو جو حروف استعمال کی جاتے ہیں وہ ہے خے رے بے باؤ زے اور گول ہے اب ہم انہی حروف کو ملا کر لفظ خربوزہ پڑھتے ہیں خے رے خر بے باؤ بو زہزہ خربوزہ جب ہم انہی حروف کو ملا کر لکھیں گے تو خربوزہ لفظ اس طرح لکھیں گے اگلی تصویر ہے خے سے خیمہ اب لفظ خیمہ لکھنے کے لئے ہمیں جو جن حروف کی ضرورت ہوتی ہے جو حروف لکھے جاتے ہیں وہ ہے خے بڑی یہ میم اور گول ہے اب ہم انہی حروف کو ملا کر پڑھتے ہیں خے بڑی یہ خے میم ہے ما خیمہ جب ہم خیمہ لفظ لکھیں گے تو اس شکل میں لکھیں گے اگلی تصویر ہے خے سے خط اب خط لفظ لکھنے کے لئے کون کون سے عروف استعمال ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں خے اور توے جب ہم خے اور توے کو ملا کر لکھیں گے تو خے توے خط اس طرح خط لفظ لکھا جائے گا تو امید ہے بچوں اس ویڈیو سے آپ کو حرف خے کی بہت اچھے سے پہچان ہو گئی ہوگی اور حرف خے سے بننے والے چیزوں کے نام کس طرح لکھے اور پڑھے جاتے ہیں یہ آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ